سر آپ نے جنرل باجوہ کی اپوائنٹمنٹ کی تو کیا ہوا کہ چند ہفتوں میں ہی اتنی سخت قسم کے اختلافات شروع ہو گئے آپ سے بھی اور نواز شریف سے بھی لگانے والے آپ تھے نہیں میرے اختلافات ذاتی دیکھیں میرے ذاتی کوئی اختلاف کسی سے نہیں کوئی بندہ جو پاکستان کے اور میں سمجھتا ہوں کہ آئیل بی ایڈیس ہونس پرسن کہ اگر میں صحیح بات نہ کروں گا اور میں کیا وجہ ہوئی جس سے اختلاف ہوئی فسکل ڈسپلل آپ چاہتے تھے جتنا چادر دیکھ کے پیر پھلائیں تو اس کے اوپر آپ کا اختلاف ہوگی آج میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اگر میری بات مانی ہوتی اگر ہم کمیٹ نہ کرتے اگر ہم خرچ نہ کرتے اپنے اکسرنل ریسورسز آج ہم ادھر نہ کھڑے ہوتے جنرل آسیم اور جنرل ندیم جو موجودہ دو ہیں ایک آرمی چیف اور ایک بی جی آئیس ان کو کیسے آپ ریٹ کرتے ہیں یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان کی سوچ بالکو کلیر ہے کلیریٹی کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ایم ہیپی کہ پاکستان کوٹ در رائیٹ لیڈرشپ نا کاش کے رائیٹ لیڈرشپ مین آرمی کی رائیٹ لیڈرشپ یا میں انڈرسٹینڈی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پیسے آپ نے دینے سیول نے دینے خرچ انہوں نے کرنے تو فسکل ڈسپنم میں دیکھیں میں جب میں کہتا ہوں نا کہ جمہوریت صرف پاکستان کا علاج نہیں ہے یہ بڑی اور چیز ہے لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں جمہوریت کے ساتھ فسکل ڈسپنم پاکستان جیسے ممالک میں آپ سو فیزہ جمہوریت لے ہیں فسکل ڈسپنم چھوڑ دیں تو وہی حالت ہوگی جو آپ ہماری حالت ہو گئی ہیں کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کے آرمی چیف سے کیونکہ اب آپ حکومت میں نہیں ہیں پی ڈی ایم چلی گئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیشنل بہت بڑی کونٹیویشن ہے جیسے یہ ایسے ایف سی میں انہوں نے انیشیٹیو لیا ہے انہوں نے ایگری کلچر کے لیے انہوں نے انیشیٹیو لیا ہے انہوں نے آپ نے دیکھا ریکوڈک میں اور مائنز میں لیا ہے تو یہ دیس وٹ یو نیڈ دیکھیں یہ جو ایک کمپارٹمنٹلائزیشن ہو جاتی ہے نا کہ جی تچ می نوٹ تو آپ ادھر ہیں یہ نہیں چلے گا آپ کے خیال میں چھ مہینے میں الیکشن ہے تو چھ مہینے میں فوج سنبھال لے گی ان چیزوں دیکھیں جو اس وقت حکومت ہے اس کا کام ہے چلانا دیکھیں جو میجر اس وقت برڈن ہے وہ آرمی چیف کے اوپر ہے کیونکہ انہوں نے اونرشپ لیویا ہے ان چیزوں کی اور انہوں نے اس پورے پروسیس کو ڈرائیو کرنا ہے انویسمنٹ بھی انہوں نے لانی ہے انویسمنٹ کےٹیکر کو انہوں نے ملنی سعودی عرب سے یو ای سے وہ جی ایش کیو سے ڈیل کریں گے نہ وہ کسی اور سے کرتے ہیں نہ آپ کریں گے دیکھیں آپ آرمی چیف کو کریڈٹ دیں آپ ان کا پندرہ مہینے کی اپنی لائیوری سے ساری میٹنگز اٹھائیں ہی آلویز کلیریٹی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس تا فیڈل گورنمنٹ جو لیڈ کریں گے آپ کے مائنز پہ بھی اسی شہر میں اسلامباد میں کانفرنسز ہوئی کنننچنز ہوئے انپریسیڈنٹڈ اگری کلچر پہ بھی ہوئے آئی ٹی پہ بھی ہوئے ہوئے did he ever claim کہ یہ کریٹ مجھے ملنا ہے دیکھیں he believes in the system and that's what is required کہ ہر بندہ کیا آپ کے خیال میں وہ سنبھال جائیں گے چھ مہینہ چیزوں کو سٹیبلائز کر لیں کیونکہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کریٹ ڈس کریٹ سارا ان کے جائے گا کیونکہ وہ کر رہے ہیں یہ کام دوسرا کوئی نہیں کر رہا جو بھی ریگولر گورنمنٹ ہو یا کے ٹیکر ہو they have a responsibility to share and contribute ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی اس ایس ای ایف سی کے لیے یا نیچے اس کے جو پروجیکس آنے والے ہیں جس کے اب بات کر رہے ہیں ابھی انہوں نے کھل کے اس کا ذکر کیا ہے یہ پروجیکس ڈو ابل ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ڈو ابل نہیں ہے